بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور طفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نمتے عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھے مالک کے کرم فضل اور رحمت سے بات بنتی ہے جب مالک کا فضل ہو تو سب رستے پھر آسان ہو جاتے ہیں ہمیشہ مالک کے فضل پر بروسہ کیا کرے نہ اپنے علم پر نہ اپنے دولت پر نہ اپنے شورت پر نہ مقام اور مرتبے پر یہ کرسیاں چند دن کی مہمان ہوتی ہیں بڑے بڑی دنیا میں آئے مگر دنیا سے خالی آتی گئے ہیں دو کپڑے بھی خوش نصیبوں کوئی ملتے ہیں ہر ایک کو نہیں حضور سرکار سیدنا ونزعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیل جاری و ساری ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے مجھے ہر طرف سے روکنے کی کوشش کی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب پر مروسہ کیا جب توقل کے دروازے پر آیا مگر یہاں بہت بڑا حجوم تھا میں اس حجوم کو چیر کرنے کر گیا پھر میں شکر کے دروازے پر آیا یہاں بھی بہت بڑا حجوم تھا مگر میں تیزی سے گزرتا ہوا اندر چلا گیا پھر میں مشاہدے کے دروازے پر آیا یہاں بھی وہی حجوم تھا بڑی کا شاش کے بعد اندر داخل ہوا اور آخر میں میں فقر کے دروازے پر آیا تو اسے خالی پایا اس رستے کو کوئی کوئی جنتا ہے پسند کرتا ہے پہنچتا ہے میں اس میں بڑی آسانی کے ساتھ داخل ہو گیا کہ جب اندر پہنچا تو وہاں وہ ساری چیزیں موجود تھی جنہیں میں ترق کر چکا تھا یہاں مجھے ایک بہت بڑے خزانے کی فتوحات میسرائی روحانی عزت حقیقی گناہ سچی ازادی ملی یہاں آ کر میں نے اپنی عزیزت کو مٹا دیا اپنے عصاف کو چھوڑ دیا جس سے میری خستی میں ایک دوسری خالت پیدا ہو گئی حضرت گوزی آزم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے شیطان کے مکرو فریم کا ایک اور عام واقعہ اسلامی تصوف کی دنیا میں مشہور ہے حضرت گوزی آزم کے سبزادے ادھر شیخ زیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں والد مہترم نے مجھ سے فرمایا کہ ایک بار دورانے سیاحت میں ایک ایسے جنگل کی طرف نکل گیا جہاں آب و دانے کا نام دکھنا تھا مجھے کئی دن تک پانی کا ایک کترہ بھی مؤثر نہیں آیا پیاس کی شدت اس قدر بڑی کہ میں نیم جان ہو کر رہ گیا ہے پھر میرے بیچارگی کے عالم میں اسمان کی طرف دیکھا یکا یک بادل کا ایک ٹکڑا اٹھا اور میرے سر پر آ کر برسنے لگا میرے اپنی آس پاس جو گڑے تھے ان میں پانی جبا ہوا وہاں سے پانی پی کر اپنی پیاس بجائی اور اپنے پالنے والے کا شکر ادا کیا پھر اسی رات میں ذکرِ الہی میں مشغول تھا کہ اچانک میرے چاروں طرف تیز روشنی پھیل گی میں نے گھمرا کر دیکھا زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا مجھے یقین آ گیا کہ میری ریاضت قبول ہو گئی ہے کیونکہ میں نے آج تک ایسی نورانی فضاء نہیں دیکھی تھی ابھی میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نور سے ایک پرجلال آواز پیدا ہوئی عبدالقادر ہم تیری عبادت سے بہت خوش ہوئے تمام عمر جسے تلاش کیا تھا آج وہی ذات پاک مجھ سے ہم کلام تھی میں جواب میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا مگر جذبات کی شدت نے مجھ سے قوتی گویائی چھین لی تھی تبید ہو تجھے کہ تُو نے ہماری رضا حاصل کر لی نور سے دوبارہ وہی پرجلال آواز اپنی اس بار میں نے کچھ عرض کرنا چاہا مگر زبان میرا ساتھ نہ دے سکی عبدالقادر میں تیرا پوردیگار ہو تیسری بار وہی صدا سنائی دی میرے تیسری عبادت ہے قبول کی اب دشمن جو تھا وہ اپنا نقام تیر مار گیا میرے تیری عبادت سے خوش ہو کر تجھ پر حرام چیزیں بھی حلال کر دی اس طرز کلام نے مجھ پر دہشت تاری کر دی میں سمجھ گیا کہ یہ کیسی روشنی اور اس کے پسے پردہ کون ہے آپ فرماتے میں نے پڑا لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم میں نے با آواز بلد پڑا پھر میری آواز کی گونج ختم ہوتے ہی ساری روشنی زائل ہو گئی اور ہر طرف ہاں دیرا پھیل گیا اب میرے سامنے ایک کریح المنظر شخص کڑا تھا مجھے دے کر مسکر آیا اور بڑے عجیب سے لہجے میں مجھلا افسوس میرا یہ وار بھی خالی گیا میں نے اپنی استعبیر سے سیکرو اولیاء کو گمرا کیا مگر عبدالقادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ورنہ آج راندہ درگاہ ہو جاتا میں نے دوبارہ لا حول پڑی اور ابلی سے بخاطب ہو کر کہا دور ہو جا بردود تو ایک لمحے کے لئے بھی بکرو فریم سے باز نہیں آسکتا چلتے چلتے بیوار کر رہا ہے میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں خدا کے فضل و کرم کے سبب تیرے فتنے سے محفوظ رکھا ہو ابلیس کچھ دیر تک میرے سامنے کھڑا اپنا سر پیٹتا رہا اور پھر یہ کہہ کر چلا گیا افسوس ہزار بار افسوس اس کے آئے تیرہ نام میرے بڑھنے والوں کی فرس سے خارج ہو گیا باہد مرحی نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا کہ اچانک نور سے ایک آواز پیدا ہوئی عبدالقادر تو نے ہمیں رازی کا لیا ہم بطور اناب تجھ پر باقی زندگی کی عبادت معاف کرتے ہیں جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ کے سبزادے نے عرض کیا کہ آپ کو یہ کس طرح معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے جو نور کے پردے میں آپ سے ہم کلام ہیں اب اس بات پر آپ نے غور کر رہی ہے کہ رب تعالی نے اسے بھی کتنی پاور دی ہوئی ہے اس کے پاس بھی کتنی پاور ہے کہ وہ ہر ایک چیز بڑھ کر سم نے آتا اور اس مقام پر اس نے ستر ان اولیاء کو گمرا کیا جو غصیت کے بطبے تک پہنچنے والے تھے اس نے اسی وار سے ان لوگوں کو گمرا کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صرف اس کے اس کور سے کہ حرام چیزیں بھی حلال کر دی گئی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو حرام کامو اور فوش باتوں کا حکم نہیں دیتا اور آپ کے سبزادے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے سے بڑے رسول ہمارے نانا جان پر عبادت معاف نہیں کی تو پھر عبدالقادر کی کیا حصیت ہے اس کے سامنے بس اسی بات سے میں نے پہچان لیا کہ وہ شیطان کے سوار کوئی نہیں تھا تو اس رستے پر قدم رکھنے کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے رب کا فضل تو ساتھ ہے وہ بچائے گا آپ کو فضل ہوگا تو یہ رستہ ملے گا مگر اتنا علم ہونا کافی ہے کہ جب ایسے وار ہوں تو انسان کو اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی حرام کامو کا حکم نہیں دیتا حرام کام کبھی بھی کسی کے لیے غلال نہیں ہوتے اگر عبادت باف ہوتی اللہ سبحان و تعالی اپنے محبوب سے فرماتے تھے کہ اے میرے پیارے رات کو تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی عبادت آپ چھوڑ دو آپ ہمارے محبوب میں سب کچھ آپ کریں فرمایا تھوڑی دیر آپ کے پاؤں پر یوں جو ورم آ جاتے کھڑے ہو کر ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا تھوڑی دیر آرام کا لیا کریں پھر عبادت کا لیا کریں معافی کا نہیں کہا تو آپ نے فرمایا پھر ہے عبدالقادر کی اس باہ کی مولی ہے میری حسیت کیا تھی اس کے سبڑے کہ مجھے معاف کرتا تو میں نے اس مردود کو پہچان لیا اسی زباڑے کا واقعہ ہے کہ جب احلا کی قدر زبان پذیر ہو چکی تھی پورا بغداد فتن فساد سے بر گیا عبدالقادر جلانی نے یہ جاند سوچ مناظر دیکھے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے قلب احساس کی قفیت عجیب ہوگی آپ نے قرآن شریف گلے میں حبائل کیا اور بغداد کو حیر آباد کہہ دیا ابھی عزت گوز آزم شہری حدود سے نکلے ہی تھے کہ ایک صدای غیبی سنائی دی عبدالقادر کہا جا رہے ہوں شہر کے فتنوں سے دور کسی جنگل بے آباد کی طرف عزت گوز آزم رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا واپس لوٹ جاؤ تمہاری وجہ سے مخلوق خدا کو فیدہ پہنچے گا غیبی عباد نے کہا مجھے مخلوق سے کیا غرص میں تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی ویرانے کی طرف جاتا ہوں آپ نے عرض کیا تم یہی رہو تمہارا دین سلامت رہے گا غیبی عواز نے آپ کو سلی دی حضرت گوز آزم واپس تشریف لے آئے اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے حضرت شیح عبدالقادر جلانی ڈس قدر ان سوالات پر غور کرتے دماغ علجتا چلا جاتا یہاں تاکہ آپ کیوں اس ذہنی کشم کشن اس طرح آپ کے شکل اختیار کر لیں پھر یہ بیچانی اس قدر بڑی کہ عضرت گوز آزم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اے مشکل کشار مجھے اپنے ایسے کسی باخبر بندے سے بلا دیکھیں جس کی وجہ سے میرے سارے شعبات دور ہو جائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بالک آپ کے صدقے میں کرم اور فضل فرمائے کال انشاءاللہ اس سے آگے ارض کریں گے کہ آپ کے وسوسے کیسے دور ہوتے ہیں بالک سب پر کرم فضل رحمت فرمائے سب کی اولادوں کی خیر فرمائے بیماروں کو شفاہ اطا فرمائے بے اولادوں کو اولاد نورینا اولاد صالح اطا فرمائے جو سب بے اولاد ہیں ان سب کی اولادوں کی خیر فرمائے سب کی بچوں کی خیر فرمائے سب کی بچوں کی مستقبل اچھا فرمائے سب کو نیک صیرت جوڑے اطا فرمائے اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ